السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دال ماش کی ریسپی بلکل ڈھابا سٹائل دال ماش آپ کیسے گھر پہ بنا سکتے ہیں بہت ہی مزی کی بنتی ہے چلیں جی آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کڑائی میں تقریباً ایک کپ آئل لے کے اس میں دو بڑے پیاس کو سلائس کر کے وہ ڈال دیا ہے پیاس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر لائٹ گولڈن ہو جائے کچھ ریسپیز میں اس میں پیاس نہیں بھی جاتا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال لیں اور یہ آئل زیادہ نہیں ہے یہ آگے جا کے ٹماٹر بھی ابزورب کرے گا اور اس دال میں آئل زیادہ یوز ہوتا ہے پیاس کو فرائے کرنے کے بعد اس میں میں قریب ایک ٹیبل سپون گارلک پیسٹ ایڈ کر کے وہ فرائے کر لوں گی اور جب اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے تو میں اس میں ٹماٹر ایڈ کروں گی میں نے تین بڑے ٹماٹر لے کے اس کی پیوری کی ہے اور پیوری کرتے وقت میں نے اس میں تین سے چار ہری مرچ بھی ایڈ کر دی ہیں آپ ٹماٹر کا چھیلکہ اتار کے اس کو باریک سلائسز میں کٹ کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے فرائے کر لوں گی لیکن ساتھ ہی میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی نمک، حسبزائکہ، حلدی اور لال مرچ لال مرچ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں گے مسالے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا آئل سیپریٹ ہو جائے اب یہاں پہ میں کروں گی اس میں دال ایڈ دال کو میں نے تقریباً دو گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو الگ سے ایک ساسپین میں بوائل کیا ہے صرف حلدی ڈال کے، نمک ایڈ نہیں کیا تھا صرف حلدی ڈال کے میں نے اس کو بوائل کیا ہے جب دو بار بوائل ہو گیا تو میں نے فلیم آف کر دیا تھا اب دال ہاف کوکٹ ہونی چاہیے پوری بوائل نہیں کرنی اس میں تھوڑا سا کچھا پن باقی رہے دال ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ایک بار مکس کر لیں اور ساتھی اس میں میں ایک ٹیبل سپون کے قریب ادرک ایڈ کروں گی اس دال میں ادرک لسن کا پیسٹ بھی زیادہ جاتا ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دال میں دال ڈالنے کے بعد ادرک ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں اور پھر فلیم کو لو کر کے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھتے ہیں تاکہ جو کچھا پن ہے دال کا وہ بھی اچھے سے ختم ہو جائے اور پھر ہم اس کو فرائے کر لیں گے میڈیم فلیم کر کے اس پوائنٹ پہ آپ دال کے مسائلے چیک کر لیں نمک مرچ چیک کر لیں اگر آپ کی ٹیسٹ کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس میں اگر مرچ کم ہے تو آپ اس میں لال مرچ نہیں ایڈ کریں گے اس پوائنٹ پہ آپ اس میں ہری مرچ کارٹ کے ایڈ کر دیں تو بھی مرچ پوری ہو جائے گی آپ کی دال میں اب اس کو دو منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کر لیں آپ پہ ڈی پینٹ کرتا ہے اگر آپ کو ایسی پسند ہے تو آپ ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں مجھے تھوڑی سی گریوی چاہی گی تھی تو میں نے تقریباً دو گلاس پانی کے ایڈ کیے ہیں اور فلیم کو میڈیم ٹو ہائے کر دیا ہے تاکہ اس کا پانی اچھے سے پک جائے اور آئل اوپر آ جائے دال تیار ہے آئل سیپریٹ ہو چکا ہے جب پانی ایڈ کریں گے تو دال کو دوبارہ کور نہیں کریں گے اینڈ پوائنٹ پہ اس پہ تھوڑا سا گرم مسالہ سپرنکل کر دیں اوپر اور ساتھی ہرا دھنیا ڈال دیں دال ماش بالکل تیار ہے سرف کرنے کے لئے آپ ضرور ٹرائے کریں مجھے فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ